اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے ہماری جس طرح کوشش ہوتی ہے کہ ہم کراچی میں ہونے والے ایسے واقعات کو لازمی رات گئے اپنے پروگرام میں حصہ بنائیں جو کہ ایک بہت اہم ایشیوز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ایک کارساز روٹ پر انتہائی خطرناک حادثہ ہوا جس میں چھے لوگوں کو ایک کارسوار خاتون جو تھی بڑی گاڑی میں انہوں نے ہٹ کیا اس میں دو لوگ بتائے گئے ہیں کہ وہ جان کی بادیار گئے ہیں ان میں ایک باپ اور بیٹی شامل ہیں بتایا گیا ہے کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو اس کی نوکری کی جگہ سے لے کر گھر کی طرف روانہ تھا کہ اس دوران تیز رفتار جو کارسوار تھی خاتون انہوں نے ہٹ کیا اور ساتھ ساتھ دیگر گاڑیوں کو بھی جو ہے اس سے نقصان پہنچا مختلف موٹر سائیکل سوار بھی اس کی زد میں آئے اب تک کیا معاملہ ہے کیا اس کی ایف آئی آر اب تک ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی تفتیش کیسے آگے چلنی چاہیے اور ساتھ ساتھ بچ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس کے اندر خاتون کبھی اتنے بڑے حادثے ہونے کے بعد بھی بڑے کول انداز میں اترتی ہیں مسکراتی دکھائی دیتی ہیں جب لوگ گھیر لیتے ہیں تو ان کو مغلزات بھی بکتی دکھائی دی ہیں اس کے اوپر اوورال تفصیلات ناظرین اب تک پہنچاتے ہیں ہمارے ریپورٹر ہیں ملک فیصل انہوں نے اب تک کیا کیا تفصیلات جمع کر رکھی ہیں ان سے جانتے ہیں ملک فیصل بتائیے گا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کیا چیزیں سامنے آئیں اب تک جی علی بھائی میں اگر آپ کو بتاؤں کراچی شہر کی اکثر و بہتر ہفتات کا ہونا ایک معمول کے مطابق بن چکا ہے جس میں ایک ہفتات ہوتا ہے جو کہ ہفتات کی شکل بھی ہوتے ہیں ایک ہفتات ایسا بھی ہوتا ہے جو بھگری بھی اولاد سمجھنے ہیں یا پیسے والے لوگ سمجھنے ہیں وہ کسی کو بھی کچھل دیں کسی کو بھی اپنے نشے کی حالت میں وہ اڑا دیں کسی کی جان کو جو ہے کہ وہ خود کی چھننے یہ واقعات تو اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں آج کا جو واقعہ کراچی کارتاز روڈ پر جو کہ خطرناک حادثہ تھا جس میں چھ افراد اور خاتون سمجھ جو ہے جو کہ زکمی اور زد میں آئے اور اس کے بعد بے کابو گاڑی نے رازیوں کو کچل دیے گیا اور اگر بات چاہیں حادثہ میں ایک خاتون سمجھ دو افراد بھاگ ہوئے اور چار افراد زکمی ہوئے یہ تو ایک واقعہ جو پیچ آیا جب خاتون کو گاڑی سوتری کو بلکل سہی سلامت تھی وہ نشی کی حالت میں دھپ تھی وہ خود اپنے ہوٹا ہواس میں نہیں تھی جس پر انہوں نے جس عورت کو لوگوں نے پکڑا اس کے بعد پولیس اور کارنو نافس کرنے والے دارے موقع پر پہنچے خاتون کو اس عورت کو با افاظت اس کو کارنوی کروائی ہوتی ہے لوگوں سے بچایا مختل افراد بھی وہاں موجود تھے اس کے بعد جب جو دوسرے لوگ آئے جنسے جانتے گئی ہیں اب یہ جب دے افراد جس میں زخنی ہوئے تھے اس میں ایک خاتون ہے ایک اپنی اس طرح والد جس کے ساتھ ہے اور باتی چار افراد جو زخنی ہوئے ہیں تو اس طرح کے واقعات یہ جو ہوئے ہیں انہوں نے انتہائیت مطلب واقعہ ہیں اس پر پولیس نے کار سوار خاتون کو حراس پر لے کر اس میں جو ہے تفصیح سے عمل شروع کرتے گئے ہیں تو اگر علیوہ میں بتاؤ اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہونما ہوتے رہے ہیں اس سے قبل بھی یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ وقتاً طور پر کاروائی ہوتی ہے ہمارے ناظرین یقینی طور پر اس چیز کو جاننا چاہیں گے اس واقعے کی افراد ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجوہات کیا ہے علیوہ میں اب تک اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس عورت کو خاتون کو حراسط میں لیا ہے اپنے ہوش میں نہیں ہے جس پر قانون محفظ کرنے والے دار یہ مطلقہ پولیس نے فیل پور جو ہے ان پر جو ہی حراسط میں لے رکھا ہے جیسے ہی اگر اس کے بہنات ہوں گے واقعہ کیسے ہوا اس پر درچ کی جائے گی جب ہماری پولیس سے بات دی تو پولیس حقام کبھی یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ افسوسناگی ہے اور وہ خاتون بھی جو ہے اپنے ہوش و حباس ٹھیک ہے ملک فیصل لائن پہ رہی گا ملک فیصل ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صدر کراچی بار اسوسییشن آمید نواز وڑائی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آمید صاحب ایک افسوسناگ واقعہ ہوا ہے یقینی طور پہ جس جس نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں بہت ہی دردناک ہے ہم تو چلا بھی نہیں سکتے وہ فوٹیجز جس کے اندر باپ اور بیٹی جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار چکی ہیں اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کیسز انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو اس میں کہاں کہاں لوپ اینڈز نظر آتے ہیں جس سے جو ویکٹم ہیں ان کو نقصان پہنچتا اور ساتھ ساتھ جو اس کو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ملزم وہ چھوڑی آتے ہیں اس کی ہم قانونی صورتحال کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور اس پر موقع بھی چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسنا کواتیا ہے جس میں معصوم شہدیوں نے اپنی جان گوائی ہے ابھی جہاں تک میں سن رہا ہوں اور جو مجھے پتا چلے کہ وہ جو خاتون ہے وہ اپنے حواس میں نہیں ہے اور وہ نشے کی حالت میں تھی اس طرح پہ میرے چاہل سے پولیس کو جس سب سے پہلا ہم کرنا چاہیے وہ اس خاتون کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے اور اس کی ریپورٹس لینی چاہیے کہ ویدر وہ ہوش میں تھی یا نہیں تھی نشہ میں تھی یا نہیں اگر اس میں نشہ آ جاتا ہے تو اس کی جو سیکشنز ہیں جو دفعات ہیں وہ چینج ہو جائیں گی وہ پھر اس کی جو سیکشنز ہیں وہ تین سو دو میں چلے جائے گا کیونکہ ایک میجر عورت میں نشے کی حالت میں جب گاری چلائیے تو وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنی ہے چاہیے اب ایک ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سمپل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں پھر اس خاتون کا گریونگ لیسنس بھی چیک کیا جائے گا ویدر یہ گریونگ لیسنس بھی ان کے پاس رہے گی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ایک عام روٹین بانا واقعہ نہیں یہ کہ روڈ پہ کوئی جا رہا اور اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس لیے اس کو کافی اچھے طریقے سے پولیس کو اس کو دیکھنا پڑے گا سارے اینگل سے اور پھر اس کے جو بھی پروپر سیکشنز کے ساتھ اتریاد درجوتی وہ کرے آمین عواز وڑائیت صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ غریب کے لیے کانون اور ہے اور امیر کے لیے کانون اور ہے ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور بالخصوص اس کے اندر اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اکثر اور بیشتر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو تمام کانون جو ہیں وہ بڑے تیزی سے اثر انداز ہونے لگتے ہیں مگر جب بات کسی اشرافیہ کی ہوتی ہے تو بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ جی مکڑی کی جال کے طرح جو ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں تو اس چیز کو کیسے بہتر بنایا جائے گا انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں جو ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو فورسیز ہیں جو اپنے دپارٹمنٹ سے ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ان پر لیس پریشر آنے دینا چاہیے اور جو افیسٹر ہیں ان کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا اس طرح کے واقعات میں اور ان کو تھوڑا سا اپنی جو ہے افیشل ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی اور باقی جو اثر و رسوک کی بات ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک اثر و رسوک لوگ والے لوگ ہوتے وہ پاکستان میں کہ انہیں کہ انویسٹیگیشن پہ یا دوسرے معاملات بہتر انداز ہوتے ہیں آمین عواض وڑایی صاحب ہم یہ بھی چاہیں گے جاننا تھوڑا سا کہ جب ہم ان کیسز کی بات کرتے ہیں کہ جی ہٹ اینڈ رن کیونکہ خاتون نے کہا جی بھاگ دیئی کوشش عوام نے گیر لیا تو ان کی دفعات جو جو لگیں گی تو اس کی سزا کتنی قانون ہمیں بتاتا ہے اور اس طرح کیسز کی رکھ تھام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹرافک کی قوانین کی جو ہے وہ پازداری کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے آپ کو دیکھیں ایک چیز تو دیکھیں اس میں جو دفعات ہیں وہ حالات کے مطابق ہوگی اگر تو وہ خاتم نشے میں تھی صحیح ہے تو دفعات ڈیفرنٹ ہوگی نشے میں نہیں تھی تو دفعات ڈیفرنٹ ہوگی اگر ان کے پاس ڈیفرنٹ ہوگی اگر ڈیفرنٹ نہیں ہے تو ڈیفرنٹ ہوگی صحیح ہے یہ تو حالات کے مطابق جو بھی پوزیشن ہوگی اس کے مطابق دیکھا جائے گا سیکنڈ تینگ کیا چیز آپ نے کہی دوسری چیز جی جی سیکنڈ تینگ علی بھائی کہہ کھا آپ نے میں نے کہا تھا کہ اب یہ ٹرافک کا نظام ہے یہ بھی ڈسکشن میں آ رہا ہے ہم کیا کریں اس کو بہتری کے لیے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں پھر ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی پابندی آئید ہونے کے بعد بھی ہیوی ٹرافک بھی نظر آ جاتا ہے پھر جو رانگ سائیڈ ہے مہم بھی چلتی ہے مگر اس کے اوپر کام ہوتا دکھائی نہیں تیسا کیا ہو قوانین میں ایسی کیا چیزیں آئیں دیکھتی ہے آپ بھی سرکوں پہ نکلے کہیں پتارے لگے ہیں ٹرافک جیم ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی رانگ آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں مطلب اتنا بڑا شہر ہے کہیں تو قانون جو ہے وہ اس کی پاسداری دکھائی دیکھنی چاہیے نا دیکھیں اس میں ہمیں قانون کی پاسداری کے ساتھ سالش ریپونسیبیلٹی لینی پڑے گی ہم سب کو پولیچ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا ٹرافک پولیچ والے وہ تو تھڑے ہیں وہ گائیڈ کارے ہیں ہاں ان کو بھی اپنے پاس پہ جنچ ہے اپنا جو رول پلے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ بھی جب سنگنلز پہ کھڑے بے ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا جو لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں آگے پیچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بیتر کریں بے سارت تھوڑا اسپکو کے وارمنگ بھی کریں گے تو چیزیں ڈے ٹو دے امپروفننگ کی طرف آئے گی چلام بغیرہ کریں گے وہ بھی بہتر ہے آمین آوازوالی صاحب ہمارے سارت ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا میں کوشش کروں گا سابق اس اس پی الطاف حسین صاحب سے میرے ٹیم رابطہ کریں تاکہ ان سے بھی بہت کیونکہ انویسٹیگیشن میں سرف کیا ہے اور مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹیگیشن پوائنٹ آف یو سے ہم اپنے پروگرام میں ان کا ایک اوپینین ضرور شامل کرتے ہیں بہت شکریہ الطاف صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ترابطے چاہیں گے جاننا اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہی ہیں جو اس کے نتائج ہی نکلتے ہیں وہ بیل ہو جاتی ہے سزائے نہیں ہو پاتی ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں دیکھیں جی سکتے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو قانون جو بنایا گیا ہے اور جو سیکشن اس میں رکھی ہوئی یہ ٹیلٹو بیس ٹیلٹی سی کی اور اس میں ساری آواز میری جبانڈ ہو رہی ہے سیر آپ بات کریں آپ کی کلیر آواز آ رہی ہے ہاں تو اس میں سکتے پہلے تو یہ کہ قانون بنانے والوں کو جہزہ لینا پڑھے گا اس سیکشن کا کیونکہ یہ سیکشن اس سیکشن میں آپ چاہے دس مارتے ہیں آدمی یا دیس مارتے ہیں ایکسیڈنٹ میں تھانے سے بھی جمانت ہو سکتی ہے اوکی اور اس کے بعد یہ کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب جیسے کہ اب کوئی تھی کہ وہ شیو آز 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 سیکشن اس میں بھی میڈیکل پہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو یہ سیکشن بھی چینز کرنی پڑے گی اس کے علاوہ اس کے لائسنس بھی اگر اس کے پاس لائسنس ہے تو وہ پھر تین سو بیس میں رہے گا سیکشن میں اور اگر اس کے بعد اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ پھر وہ قتل خطہ میں بھی آ جائے گا اس میں تین سو بائیس میں یا تین سو انویس میں وہ پھر سیکشن پرانسفر ہو جائے گی اور وہ تھوڑا سا گریویس سیکشن ہے جو کہ اس میں کافی سزا ہے تو یہ سب سے پہلے قانون قانون بنانے والے کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں ہم کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی سر امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی ذکر کر دیں کہ کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی قانون ساز اسمبلی کے عراقین اس کو سنیں یقینی طور پر تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر کن قوانین کی طرف جو ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ناقابل زمانت کیس ہونا چاہیے اور سیشن ٹرائل ہونا چاہیے اس کو کیس کو یہ جوڈیشل منسٹریٹ کے بھی ٹرائل میں ہو جاتا ہے یہ تین سو بیس کا اور اس کے قابل زمانت کیسے ہی ہے یہ تھانے میں چاہے تو آئیو بھی اس کی بیل لے سکتا ہے اور آپ دیکھیں وہاں جا کے کوٹ میں صبح اگر وہ آئیو نہیں لیتا ہے تو کوٹ میں جا کے صبح بیل ہو جائے گی اس کی اب آپ اس کے دیکھیں اس کے اثرات دیکھیں کہ آپ کتنے لوگ ہو کا دھرم جڑ گیا صرف ایک لا پروائی کی وجہ سے باپ اور بیٹی ہے نا ان کا باپ سائیکل پر بکول جو اب تک اطلاعات آئی ہیں وہ پاپڑ بیشتے تھے اور ان کی بیٹی بھی الگ ملازمت کرتی تھی آج بیٹے نے بتایا ہے جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے بولا کہ پاپا آج جلدی آجائیں آفیس کی چھٹی ہو گئی ہے تو وہ ان کو لے کر واپس گھر جا رہے تھے ایک دران بتایا گیا کہ جی تیز رفتار گاڑی نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اچھا پھر بھاگنے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کے بعد جس طرح عوام مشتہل ہوئی انہوں نے گیر لیا اور اس کے بعد پولس اور رینجرز نے ان کو جو بائفاظت تھانے منتقل کیا ابھی حراست میں ہیں اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سر اگر اس کی اف آئی آر مدعیت میں اکثر لوگ پیچھے ہڑی جاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا سرکاری مدعیت کے اوپر اف آئی آر ہوگی کس طرح اس چیز کو چلائے جاتا ہے کیونکہ پھر سوال بھی اٹھتے ہیں بہت سارے دیکھیں یہ تین سو بیس پساس و دیت کا کیس ہوتا ہے اور اس میں جو اہل خانہ ہوتے ہیں جو کے وارسان ہوتے ہیں بلڈ ریلیشن جن کا ہوتا ہے یہ ان کے اوپر منصر ہوتا ہے کہ وہ دیت سے کہ یہ کیس ختم کر رہے ہیں تو عمومن آخر میں جاتے ہیں عمومن جو مرڈر اور یہ اس طرح کے حافظات کے کیس ہوتے ہیں اس میں جا کے دونوں پارٹیوں کو کمپرومائز ہو جاتا ہے اور وہاں لکھے کورڈ میں دے رہے تھے اور کیس ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اب توڑا سا یہ جو ہمارے لیجیٹ ٹیٹر ہیں خانون بنانے والے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس میں ملزید اس سیکشن کو دیکھیں اور اس میں تبدیلی لائیں اور کم از کم ایسا لگے کہ یہ گورنمنٹ سجیدہ ہے اس لئے میں کوئی اضلاحات کرنے میں اور لوگوں کے دھر اجڑ رہے ہیں جس میں آپ نے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کامون بنانے والوں کو ایسا لائن پہ رہیے گا کراچی کے صدر کراچی وائی اسوسییشن کے جو صدر ہے آمیر نواز صاحب بھی وہ لائن پر ہیں آمیر صاحب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک تو جذبات ہیں یقینی طور پہ ادھر عوام بھی مجتہل ہوئی یہاں ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے کہ کس طرح کا آیا اور اس کے اندر بہت سارے لوگ معمولی جخمی بھی ہوئے بہت سارے جب بھاگنے کی طرف کوشش کی گئی تو اس کے اندر بھی لوگوں کی جو گاڑیاں مٹسائیکل ہیں وہ ہٹو ہی جو اہلکار بتائیں وہاں کے جو اینی شاہدین نے بتائی ہے مگر سر اب جب قانون کی بات کر رہے ہیں اتنا آسان ہے تو اس کے اوپر اور مزید بہتری لانے کے لیے آمن آواز وڑائی صاحب کیا کیا جانا چاہیے ممکن ہے ہمیں اراکیل اسیمبلی سن رہے ہوں دیکھیں اس میں آپ انفاس نہیں کر سکتے ہاں یہ ریکلس ڈرائننگ ہے جو بلکل اس کے لیے سیکشن کا لگ جو اس کے مطابق پھر جو سیکشن اس کے کاروائی ہوگی تو وہ سیکشن یہاں پر موجود ہیں آمن آواز وڑائی صاحب ہیوی ٹریفک بھی نکلتا ہے اس حوالے سے بھی دیکھتے کہ ہیں کس طرح بہتری آئے ان سوالوں کے جواب کس طرح ڈونے جائیں دیکھیں علاقہ انیویت اپنی جگہ ہے اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے ہم اگر کہیں کہ پولیس ہے یا کوئی اور ہے یا اچھ بھی ہے تو ہم کوئی ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے سب لوگ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو اپنے پار پر رول پلے کرنا پڑے گا اور ہم ایک موزب جو ہے سوسائیٹی کا رول پلے کرنا پڑے گا خدا خاصتہ ہم پھر یہ والی بات ضرور کرتے ہیں کہ اگر اس مشتہل عوام میں سے کوئی اس کے اوپر جذبات پہ کابون نہیں رکھ پاتا اور خاتون یا ان کے ساتھ کوئی بھی جو لوگ ان کو سیف کر رہے تو اس پہ بھی حملہ ہو جاتا تو پھر قانونی حیثیت کیا بنتی ہے اور اس کے اوپر بھی چھوڑا سا بتائے کہ کم سے کم اس طرح کے واقعات میں کیونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عوام بہت جذبات کا ادھار کر رہی تھی تو ان کے اوپر کیا سیکشن اپلا ہو سکتی ہیں وہ کس طرح قانون کے دائرے کے اندر آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی مچاؤں گا کہ ایکسپرٹ اپنی ناب دیں دیکھیں اس میں جو پوزیشن ہے آپ بار 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 کہ رہا ہوں کہ دو ڈاؤ کے آفنس لوگوں نے جان کو یہ سب کچھ کی ہے اس میں دو پوزیشن ہے ایک قتل خطا ہے جسے آپ ایک جنسہ ہوتا ہے وہ پرپس لی یا کسی ریزر کوئی ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہوتا یا جو الیجیبل نہیں ہوتا رہا ہوتا یا نشے کے آلت میں کر رہا تھا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس صورت میں پھر ڈیفرنٹ ایکشن دیئے جاتے ہاں اس میں جو میجر چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیٹل ایکسی دینٹ کے کیسی ہوتے اس طریقے کے اس میں ان کے پاس تفتیج بہتر انداز میں نہیں ہو پاتی شوائد اکھٹے نہیں ہو پاتے شوائد کو طور مڑوڑ دیا جاتا ہے یا اس طرح پیش نہیں کیا جاتا تو وہ اس طرح کے کیسی میں اثر انداز ہوتے ہیں اور جو انصاف کے منتظر جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو کس طرح افسوسناک صورتیال سے گزرنا پڑتا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو آئیو کو چاہیے کہ موٹر ویگل اسپیکٹر سے اس کا مہینہ کرائے اس میں گاڑیوں کا اور جو میجر ویگل ہے جو کہ ہاتھوں چلا رہی تھی پھر اس کے بعد لیڈی کا دیگر جو بھی اشادت ہیں وہاں ظاہر مین روڈ تھا اور کار ساز پہ ہوا یہ تھا تو وہاں سی سی ٹی وی بھی ہوگی تو وہ بھی سیکیور کریں تو یہ تمام چیزیں جو بھی ان کے ساتھ جو پارٹی ہے اس کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ انصاف کر سکیں وہ کریں بہت ناظرین ہماری ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے ایک افسوس ناک واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی معاملہ یہ ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہوگی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہے کہ اس میں یہ بتائے گیا ہے کہ اب تک مقدمہ نہیں ہوا ہے اور پلس پارٹی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے منتظر ہے کہ جب لوائکین آئیں گے تو مقدمہ کا اندراج ہوگا اور انہی کی مدعیت میں ہوگا تاہم مختلف جائے وقوع سے بھی کچھ ہوای دکھٹے کیے گئے ہیں اینی شاہدین کے جو بیانات ہیں وہ کلمبند کیے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر اب کس طرح تفتیش کی جائے پولیس نے ایک جو اپنی پریس لیز ہے وہ بھی جاری کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کالز کے تانتے بنے میں ہیں مختلف مقامات اور مختلف جگہ سے مختلف لوگوں کی کالز موصول ہو رہی ہیں پولیس کے ان کے خلاف مقدمے کا اندراج تب ہی ہوگا جب لوائکین جو ہیں وہ تھانے آئیں گے تاہم اس وقت لوائکین جو ہیں اپنے غم میں موجود ہیں اور جو جن کا نقصان ہوا وہ یقینی طور پہ ایک بڑا نقصان ہے ناظرین اور یہی صورتحال جو ہے وہ شہر میں مختلف مقامات پر سامنے آتی ہے اور اکثر بیشتر یہ بات کرنے پر ہم مجبور ہو رہے ہوتے ہیں کہ رویہ بھی جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ جس رویہ میں اتنا بڑا حاصل ہونے کے بعد بھی جو ان کا رویہ تھا خاتون کا وہ بھی بتایا جا رہا ہے نام مناسب تو اندر کہا چوری کا انکشاف ہوا ہے خود انہی کے ڈپارٹنوس پر بات کریں گے